فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِن تو کیا بھلا وہ کہ جس نے اپنی بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی تقوى پر اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا پر وہ بہتر ہے اَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ یا وہ کہ جس نے اپنی تعبیر کی بنیاد رکھی ہے اَلَا شَفَا جُوْرُ فِنْحَارِن ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جس کا کنارہ گرا چاہتا ہے فَنْحَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهْنَّم تو پھر وہ اس کو لے کر گر گیا نارِ جہنَّم میں وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمِ الظَّوَالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا لَا يَزَالُ بُنِيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْ رِبَطًا فِي قُلُوبِهِم یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے یعنی یہ جو بھی منافقت کی عمارت انہوں نے تعمیر کی ہے تانہ بانہ بنا ہے یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے اب رہے گی ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے رکھے گی إِلَّا أَن تَقَطْتَعَ قُلُوبُهُم إِلَّا یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے کر دیا جائیں اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہلِ ایمان سے ان کی جانے بھی اور ان کے مال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے يُقَاتِلُ نَفِيسَ بِالِلَّهِ یہ یہ ہے بیع و شرع جو ایک صاحبِ ایمان کی اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى صاحبِ ایمان بیچتا ہے اللہ خریدتا ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں وعد اللہ علیہ حقا وعدن علیہ حقا یہ وعدہ اللہ کی ذمہ ہے ثابت ہے پختہ ہے قائم ہے یعنی جنت انہیں اللہ دے کر رہے گا فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرَانِ اور اللہ کی طرف سے اس وعدے کی توسیق تین دفعہ ہو چکی ہے تورات میں ہوئی انجیل میں ہوئی قرآن میں ہوئی وَمَنْ اَوْفَا بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا وفا کرنے والا کول ہوگا فَسْتَبْ شِرُوبِ بِعْئِكُمُ الَّذِيبَ آِعْتُمْ بِهِ پس خوشیہ مناؤ جشن مناؤ اس بیع پر جو تم نے کی ہے وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ اللہ کے ساتھ یہ بیع و شراح ہم کریں اللہ کے ساتھ سودا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اپنے جانے اور مال بیچ دیں اَتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاقِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْنَّاهُونَ عَلِلْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِدِينَ توبہ کرنے والے اللہ کی پرستش اور بندگی کرنے والے اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والے دنیاوی آسائشوں سے لا تعلق رہنے والے سَعَرْرَاقِعُونَ رُقُو کرنے والے السَّاجِدُونَ سَجْدَا کرنے والے الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ دیکی کا حکم دینے والے وَالْنَّاهُونَ عَلِمُنْكَرِ بَدِی سے روکنے والے اور سب سے زیادہ جامع لفظ آیا حَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور اے نبی ان اہلِ ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے اللہم ربنا جعلنا منہ مَا کَانَ لِلنَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ كَانُوا الْمُشْرِقِينَ اور یہ نبی کے لیے اور نہیں اہلِ ایمان کے لیے یہ رواح ہے کہ وہ استغفار کریں مخشش چاہیں مشرقین کے لیے خوابو ان کے قرابت دار ہوں وَلَوْ كَانُوا الْمِقُرْبَا بِمْبَادِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اس کے بعد کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہو انہم اصحاب الجہیم کہ وہ لوگ جہنمی ہیں وَمَا کَانَا اِسْتِغْفَارُوا عِبْرَاہِمَ الْعَبِيَهِ اِلَّا مَوْعِدَتِن وَعْدَحَئِيَّ اور نہیں تھا استغفار کرنا مخشن ہو گئی واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن تبرع منہو تو ان سے تبرع کیا ان سے اعلان بیزاری کر دیا اِنَّا اِبْرَاہِيمَ الْعَبْوَاهُ الْحَلِيمِ یقیناً ابراہیم تو بہت درم دل تھے اور بہت ہی حلیم التبع تھے وَمَا کَانَ اللَّهُ لِيُذِلَّ قَوْمُ بَعْدَيْزْ هَدَاهُمْ اور یہ اللہ کی شان نہیں ہے اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شئے کا جاننے والا ہے یقیناً اللہ ہی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کی پادشاہی یوہی ویمیت وہی زندہ رکھتا ہے وہی موت وارد کرتا ہے اور تمہارے لئے کوئی نہیں ہے کوئی نہ ہمایتی اور نہ کوئی مددگار اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ مہرمان ہوا شفقت فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بھی جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کی پیروی کی ان کا اتباع کیا بڑی مشکل وقت میں اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے بھی لگی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی انعیت فرمائی یقیناً وہ ان کے حق میں بہت مہربان ہے رحم فرمانے والا وَعَلَى السَّلَا سَلَا سَلَا لَذِينَا خُلْ لِفُوا اور ان لوگوں پر بھی وہ جو تین جن کا معاملہ پیچھے ڈال دیا گیا تھا وہ اخر کر دیا گیا تھا ان پر بھی اللہ نے توبہ فرمائی یعنی اللہ نے توبہ قمون فرمائی حتی اِذَا زَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُمْتِ یہاں تک کہ جب زمین ان پر اپنی تمام کشادگی کے باوجود تنگ پڑ گئی وَزَاقَتْ عَلَيْهِمْ انفسوں اور ان پر اپنی جانیں جو ہے بھاری ہو گئیں وَزَنُّوا اللَّهِ مَلْجَا مِنَ اللَّهِ اللہ علیہ اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالی سے بچ کر جا کر کوئی اور پناہگاہ ہے ہی نہیں سُمَّتْ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُ تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ بھی دوبارہ متوجہ ہو جائیں اور اپنی جو بھی کمزوریاں تھی ان کو رفع کریں اِنَّ اللَّهُ وَالْتَوَّابُ الرَّحِيمُ یقیناً اللہ تعالی طواب ہے اور رحیم ہے اہلِ ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور دیکھو صادقین کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو مَا کَانَ لَيْهَلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْحَوْ لَهُمْ مِنَ الْعَرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوا الرَّسُولِ اللَّهِ یہ بلکل رواہ نہیں تھا مدینے والوں کے لیے اور نہیں جو ان کے اردگرد تھے بدلو لوگ جو آباد تھے کہ وہ پیچھے رہ جاتے رسول کو چھوڑ کر اور نہ ان کے لیے یہ رواہ تھا کہ وہ نبی کی جان سے بڑھ کر اپنی جان کی فکر کرتے اپنی جان کی پرواہ کرتے اپنی آسائش اور اپنی حفاظت اور اپنی آفیت جو ہے اس کی فکر کرتے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُسِيبْهُمْ زَمَعُونَ یہ اس لیے کہ انہیں نہ تو آتی کوئی بھوک پیاس لگتی وَلَا نَسَمُنْ نہ کوئی ان کے اوپر تکان تاری ہوتی وَلَا مَخْمَسَتُنْ نہ کبھی انہیں فاقع کی تکلیف وارہ کرنا پڑتی فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِئًا اور نہ ہی وہ قدم رکھتے کسی جگہ پر یغید الکفارہ جس سے کہ کفار کو جو ہے دلوں میں آگ لگے وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِ النَّيْلًا اور نہ وہ لیتے اپنے دشمن سے کچھ بھی کوئی بازی حاصل کرتے کچھ پاتے کچھ اس سے فتح حاصل کرتے مگر یہ کہ ہر اس فعل کے ساتھ ساتھ ان کے عامال میں عمل سالح نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا اِنَّ اللَّهَ لَا يُغِيُعُ عَجْرَ الْمُحْسَنِينَ یقیناً اللہ تعالی محسنوں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَتًا صغیرتًا وَلَا کبیرتًا اور نہ ہی وہ خرچ کرتے کوئی نفقہ کوئی انفاق چھوٹا ہو یا بڑا وَلَا يَخْتَعُونَ وَادِيًا اور نہ تیہ کرتے کوئی وادی مگر یہ کہ وہ لکھ لی جاتی ان کے سارے نام عامال کے اندر یہ سارے عامال درج ہو جاتے لَيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تاکہ اللہ تعالی انہیں بدلہ دیتا بہت ہی امدہ اس کا جو وہ کرتے رہے ہیں وَمَا كَانَ الْمَوْمِنُونَ لَيْنْفِرُوا قَافَا اور اہلِ ایمان کے لیے یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئیں اب یہ در حقیقت حل بتایا جا رہا ہے کیونکہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جو لوگ بدلو ہیں بادیہ نشین ہیں وہ کفر میں اور نفاق میں جیادہ سخت ہیں ان کو حضور کی صحبت سے فائدہ نہیں پہنچ رہا استفادہ نہیں کر پاتے اب کیا کیا جائے اس کا حل کیا ہو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے بادیہ نشین آئیں اور مدینے میں آباد ہو جائیں مَا كَانَ الْمَوْمِنُونَ لَيْنْفِرُوا قَافَا سب کے سب اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑیں اور آجائیں مدینے میں تو اب کیا شکل ہوگی فَلَوْلَا نَفَرَ مِلْكُلِّ فِرْقَةٍ تَعَفَةٌ مِنْهُمْ تَعَفَةٌ تو کیوں نہ نکلے ہر ایک جماعت میں سے ایک گروہ ایک حصہ لَيَتَفَقَّهُ فِي الدِّين وہ آئیں حضور کی خدمت میں رہیں تفقو فِي الدِّين حاصل کریں دین کا فہم دین کی سمجھ حاصل کریں وَلَيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ اور پھر جب جائیں اپنی قوم کی طرف واپس تو اپنی قوم کو بھی خبردار کریں لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ تاکہ وہ بھی بچیں آئیوهُم اَلَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمِنِ الْكُفَّارِ اہلِ ایمان جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے ساتھ ملحق ہیں آئیوهُم اَلَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمِنَ الْكُفَّارِ وَالْيَجِدُو فِيكُمْ غِلْزَ اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں نرمی نہ پائیں سختی محسوس کریں وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَلْ مُتَّقِيمِ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے وَإِذَا نَذَلَتْ سُورَةٌ جب وہ صورت نازل کی جاتی ہے فَمِنْهُمْ تو ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں مَنْ يَقُولُوْ اَيُّكُمْ زَعَدَتُ وَحَاذِئِ اِمَانَ اس صورت کے آنے سے تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا فَمَلَّذِينَ آمَنُوا فَزَعَدَتْهُمْ اِمَانًا تو واقعیتاً جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوا ہے وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہوتے ہیں خوشیہ مناتے ہیں وَمَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ رہ گئے وہ لوگ جن کے دنوں میں روگ ہیں فَزَعَدَتْهُمْ رِجْسَنِ الْعَرِجْسَئِمْ تو ان کے جو گندگی پہلے سے ہے ان آیات کے نزول کے بعد بھی ان کی گندگی ہی میں اضافہ ہوتا ہے وَمَاتُوْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور وہ مرتے ہیں اسی حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں اَوَلَا يَرَوْنَا أَنَّهُمْ يُفْتَرُونَ فِي قُلِّ عَامِن مَرَّتَنَ اَوْ مَرَّتَنَ کیا یہ منافق دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ان کو آزمایا جا رہا ہے ایک بار یا دو بار اس کے باوجود نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت اخص کرتے ہیں وَإِذَا مَا اُدْزِلَ صُورَةٌ نَذَرَ بَعْدُهُمْ اِلَا بَعْدٍ اور جب کوئی صورت نہیں اترتی ہے جس میں قتال کا ذکر بھی ہو جائے تو پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نَذَرَ بَعْدُهُمْ اِلَا بَعْدٍ کننکھیوں سے آنکھوں آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ عَدٍ اس لیے کہ ان کے دل تفقہ سے خالی ہے لوگوں دیکھو آگیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے ہے انسان ہے بنی نوے بشر میں سے ہے عزیزن علیہ مانت کی اے المسلمانوں جو تم پر کوئی بات مشکل کی ہوتی ہے وہ ان پر بھی بڑی بھاری گزرتی ہے حریصن علیکم تمہارے حق میں بہت حریص ہیں سارے خیر ساری خوبیاں ساری بھلائیاں اللہ تمہیں دے دے بالمومنین رعوف الرحیم اور اہل ایمان کے حق میں وہ شفیق بھی ہیں رحیم ہیں مہربان ہیں فَإِنْ تَوَلَّوْا پھر بھی اگر وہ مو پھیر لے فَقُلْ تو اے نبی کہہ دیجئے حَسْبِيَ اللَّهُ میرے لئے اللہ کافی ہے لا الہ الا ہُو اس کے سوا کوئی معبود نہیں علیہ توقل تو میں نے اس پر توقل کیا ہے وہ ہوا رب العرش العظیم اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے